حکومت کا نیپ قوانین میں ترمیم کا فیصلہ آرڈیننس آج رات بارہ بجی سے قبل ہی جاری کر دیا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ اس حامدان کا کہنا ہے کہ پلی بارگین کرنے والا شخص زندگی بھر کے لیے سیاست اور سرکاری عہدے کے لیے نا اہل ہو جائے گا آرڈیننس پیر کو سینٹ میں پیش ہوگا وزیر قانون زاہد حامد نے بتایا ہے کہ آرڈیننس کے تحت رقم کی واپسی کے لیے عدالت کی منصوری لینا ہوگی لودھران ٹرین حاد سے کیسے میدانوں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا وفاقی وزیر خارجہ ساد رفیق کی یقین دہانی جانبہ کنے والے بچوں کے لواہیقین کے لیے پندرہ پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے تین لاکھ روپے فیکس امداد کا اعلام عمران خان کی لودھران ٹرین حاد سے میں جانبہ حق ہونے والے بچوں کے اہل خانہ سے تازیہ تحریک انصاف کے چیرمن نے شفاف تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر ریلوے سے متعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا حکومت کا انصداد دہشتگردی کے لیے نئی قانون سازی پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے میں مختلف حادثات اور فائرنگ کے واقعے میں پانچ افراد لقمائے اجل بن گئے شام کے شمالی شہر عزاز میں دھماکہ ہلاکتوں کی تعداد ساٹھ سے تجابوس کر گئی بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے نیب قوانین میں ترمین کرتے ہوئے پلی بارگین کرنے والوں پر تاہیات پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے نیب قوانین میں ترمین کا آرڈیننس آج ہی جاری کیا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ ایسا اکٹار نے وزیر قانون زائد حامد وزیر مملکت انوشہ رحمان اور معاون خصوصی بیرسٹر زفراللہ کے ساتھ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سپریم کورٹ نے پلی بارگین سے متعلق حکومت سے مواقف دریافت کیا تھا اور عوامی نمائندگی کے قوانین پر نظر ثانی کے لیے کہا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے بد انوانی کی سزاؤں کو مزید سخت کرنے کی تجویز دی ہے انہوں نے بتایا کہ بل کے ذریعے قانون سازی کا معاملہ تاخیر کا شکار ہو سکتا تھا اس لیے فوری آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جسے پیر کو سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا سینٹر اساق جار کا کہنا تھا کہ پلی بارگین کرنے والے شخص پر تاہیات پابندی ہوگی اور رضا کارانہ رکوم واپس لینے کا فیصلہ بھی عدالتی منظوری سے مشروط ہوگا انہوں نے بتایا کہ کرپشن میں ملوث سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں پر تاہیات پابندی آئید کی جائے گی وزیر آزم نے تمام تجاویز کی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر قانون زائد حامد نے بتایا کہ حکومت تاریخی ترمیمی آرڈیننس لا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے کب نیپ سے سزا پانے والے نا اہل نہیں ہوتے تھے جس پر تنقید کی جا رہی تھی اس موقع پر وزیر مملکت انوش رحمان اور بیریسٹر زفراللہ نے کہا کہ وزیر آزم مسلم لیگ نون کے منشور کے مطابق کرپشن میں ملوث اناثر کا مکمل احتساب جاتی ہیں نیا آرڈیننس فوجداری قانون سے زیادہ سخت ہے بات کریں گے لودھرا ٹرین حادثے کی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلویز خاجہ ساد رفیق نے لودھرا ٹرین حادثے میں جا بہو کھنے والے بچوں کے لواہکین کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے اور زخمیوں کو تین تین لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے بہاول پور میں بہاول وکٹوریا ہسپتال میں زخمیوں کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ لودھرا ٹرین حادثے کی تحقیقات جاری ہیں ملزموں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ٹرین کے ڈرائیور، اسسسٹنڈ ڈرائیور اور گیٹ کیپر کو حراست میں لیا جا چکا ہے انہوں نے لواہکین کو یقین دلایا کہ حادثے کے زمیدانوں کو کسی صورت ماف نہیں کیا جائے گا جبکہ مستقبل میں حادثات سے بچنے کے لیے نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے وفاقی وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ واقعی کی تفصیلی ریپورٹ ساتھ روز میں آ جائے گی اور دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے لودھرہ حادثے کی شفاف تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر ریلویز خواجہ ساد رفیق سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی کے سربراہ امران خان آج پارٹی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کے ساتھ لودھرہ پہنچے اور گزشتہ روز ٹرین حادثے میں جاں بہق ہونے والے بچوں کے اہل خانہ سے تازیت کی انہوں نے ورسہ کے ساتھ اظہار حمدردی کیا اور فاتحہ خوانی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ حادثہ غفلت کے باعث پیش آیا اور اس سے پہلے بھی ایسے افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریلوی کروسنگ پر حفاظتی انتظامات بہتر بنائے جاتے تو جانے بچ سکتی تھی مختلف سوالات پر تحریک انصاف کے چیئرمن نے نیپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ احتصاب بیورو کرپٹ اناصر پر قابو پانے کی بجائے کرپشن کو فروغ دے رہا ہے ایک اور سوال پر امران خان نے کہا کہ موجودہ حالات سے لگ رہا ہے کہ عام انتخابات اسی سال ہوں گے سپیکر کومی اسیملی آیا صادق نے دس جنوری کو پارلمانی جماعتوں کے راہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے پارلمان پلان کے تحت فوجی عدالتوں کی مدت ختم ہو گئی ہے تاہم سندھ میں اپکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت پر سوال یا نشان اب بھی موجود ہے سوائے حکومت کو کراچی آپریشن کے لیے اخراجات ملے نا وفاقی حکومت دو برس کے دوران سندھ حکومت کے تحفظات دور کر سکی کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں منیر ساکیر قومی ایکشن پلان کے تحت آئینی ترامیم کے ذریعے دو سالہ مدت کے لیے قائم فوجی عدالتوں اور اپکس کمیٹیوں کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی قومی ایکشن پلان پر عمل درامت کے بارے میں جہاں کئی سوالات نے جنم لیا وہیں چھوٹے صوبے وفاقی حکومت سے نالا بھی نظر آئے اپکس کمیٹی کے سب سے زیادہ اجلاس صوبے سندھ میں ہوئے اور قومی ایکشن پلان پر عمل درامت میں بھی سندھ سرے فرست رہا دہشتگردی کے ایک سو انتیس کیس وفاقی وزارت داخلہ کو فوجی عدالتوں کے لیے بھیجے گئے انتیس کیسز میں سزائے موت سنائی گئی لیکن ان میں سے بھی بعض سزاؤں پر عمل درامت ہو سکا اگر ہم نے فوجی عدالتیں بنانی ہیں اور ایک مدت کے لیے بنانی ہیں اور یہ تیہ کر کے بنانی ہے کہ ہم اپنے نظام کو بہتر کریں گے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال اٹھایا جائے گا اور اگر حکومت کوئی اور چیز لے کر آتی ہے تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کون سے ایسے اسباب ہیں کیا وہ عوامل ہیں جس کی بنا پر حکومت عدالت نظام کو بہتر نہیں کر سکی رینجز کے اکتیارات کے حوالے سے تناؤ کراچی آپریشن کے اخراجات دینی مدارس کی ریجسٹریشن غیر قانونی اصلے کی روک تھام اور تارکین وطن جیسے سلکتے مسائل پر کوئی پیشرفت نہ ہونے کے باعث وفاق اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے خلاف صفحہ آرہ رہی نیشنل ایکشن پلان بنا محسوس ہی ہو رہا ہے کہ وہ صرف صوبہ سندھ کے لیے بنا ہے اور اس پر حمل درامت بھی صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے آپ نے کسی اور صوبہ میں کبھی سنائے کہ کوئی اپکس کمیٹی کی میٹنگ اتنی تواتر کے ساتھ ہوئی ہو نیشنل ایکشن پلان پر توصیح کے لیے بیک ڈور رابطے اور مشاورت اپنی جگہ مگر سندھ حکومت کا موقف ہے کہ عمل درامت کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے منیر ساکی اے نیوز کراچی ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے صوبے بھر میں بل بورڈز اور ہورڈنگز کے حوالے سے یقصہ پالسی پر عمل درامت کی ہدایت کی ہے لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے موجودہ قوانین کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ بل بورڈز اور ہورڈنگز کے سائز میں یقصانیت ہونی چاہیے جبکہ مقامات کے انتخابات کے حوالے سے اب کسی ایک فرد کو سواب دیدی اختیار نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ زلہ کی سطح پر میئر اور چیئرمن زلہ کانسل کمیٹی کے سربراہ ہوں گے انہوں نے ہدایت کی کہ حفاظتی میار پر بھی عمل درامت یقینی بنایا جائے اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے آرٹسٹ ویلفیر سپورٹ فنڈ میں تین کروڑ اوپے اضافے کی منصوری دیتی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور سے جاری بیان میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آرٹسٹ ویلفیر سپورٹ فنڈ کا حجم اب دو کروڑ سے بڑھ کر پانچ کروڑ اوپے ہو جائے گا انہوں نے سیکیٹری پلات اور ثقافت کو ہدایت کی ہے کہ رقم حقیقی اور ضرورت مند فنکاروں کی فلاہ و بہبود پر ہی صرف کی جائے پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر توسیح کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ لیفٹنین کرنل ریٹائر سردار ایوب کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں سردار ایوب کو محکمہ انصداد دیشتگردی کا کلمدان صحبہ کیا ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی کر دیا کیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی نے پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے تحفظ حقوق نصمہ بل کو آئین اور اسلام سے متصادم قرار دیا ہے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد خان شیرانی کا کہنا تھا کہ ملکی آئین خاندان کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تاہم ایسی کسی بھی کوشش کی اصلاح کرنا اسلامی نظریاتی کانسل کی ذمہ داری ہے اس موقع پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے چیرمن حافظ حمدللہ کا کہنا تھا کہ اشرافیہ ملکی آئین و قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دینی درسگاہوں کو دہشتگردوں کی آماج گاہیں قرار دینا افسوسناک ہے ناظرین بات کریں گے شہر قائد کی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مختلف حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے ذرائع کے مطابق رزویہ تانہ کی حدود میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ذل فکار حسین نامی شخص شدید زخمی ہو گیا جسے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تہاں وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا دوسری جانب فرنگی پانچ میں تیز رفتار دمپر نے موٹر سائیکل سوار دو افراد کو کچل کر عبدی نین سلا دیا پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے بنارس اور سوپر ہائیوے پر بھی ٹرافک حادثات نے دو افراد کی جان لے لی اور آپ کو بتائیں وفا کے وزار داخلہ چوادہ نسار علی خان نے اسلام آباد انتظامیہ کو مینول اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کرنے کی منصوری دے دی ہے ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق تمام مینول اسلحہ لائسنسوں کا ریکارڈ مرحلہ وار کمپیوٹرائز کیا جائے گا اس عمل سے جہاں لائسنس ہولڈرز کو سہولت میسر آئے گی وہاں جالی لائسنسوں کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا ظلہ انتظامیہ کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت سنتالیس ہزار شہریوں کے پاس مینول اسلحہ لائسنس موجود ہیں